الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم سیکھ رہے ہیں علم النحف علم النحف کے گزشتہ لیکچر میں ہم نے وجوہ اعراب کی اقسام کے متعلق جانا ون بائی ون تمام قسموں کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جانا اور ان کے اعراب کی حالتیں اعراب کی صورتیں کس صورت میں کیا اعراب آتا ہے یہ سب چیزیں الحمدللہ عز وجل ہم نے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی انشاءاللہ ان اسباق کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور ویسے بھی سرچنگ میں بھی انشاءاللہ العزیز وہ تمام اسباق آپ کو مل جائیں گے آج کا جو سبق ہے وہ ہے وجوہ اعراب کی بارہ اقسام میں سے ایک قسم جو تھی غیر منصرف غیر منصرف کا بیان آج کا سبق یہ ہے کہ غیر منصرف کا بیان ہم نے غیر منصرف کے اندر اعرابی حالتیں اور اعراب کی قسم اعراب کی صورتیں پڑھیں کہ کس حالت میں کیا اعراب آتا ہے لیکن یہ یہاں پہ سیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سے اسماں ہیں جو غیر منصرف ہوتے ہیں اور کن وجوہات کی بنا پر وہ اسماں غیر منصرف ہوتے ہیں یہ سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے آج کا سبق ہے غیر منصرف کا بیان منصرف اور غیر منصرف کی تعریف کیا ہے منصرف اور غیر منصرف میں فرق کیا ہے منصرف اور غیر منصرف میں فرق یہ ہے کہ منصرف پر کسرا اور تنوین آ سکتے ہیں لیکن غیر منصرف پر کسرا اور تنوین نہیں آ سکتے یعنی کہ ایسے اسماں جن پر کسرا اور تنوین نہیں آ سکتے انہیں غیر منصرف کہا جائے گا یہ اس کا حکم ہے کہ جو بھی اسم غیر منصرف ہو اور اس پر کسرا اور تنوین نہ آئے تو اسے غیر منصرف کہا جائے گا یہاں پر غیر منصرف کی تعریف جو استلاحی تعریف ہے یعنی کہ جس وجہ سے غیر منصرف ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے غیر منصرف سے مراد وہ اسم ہے جس میں مناصرف کے نو اسباب میں سے دو سبب پائے جائیں یا ایک سبب پائے جائے جو دو کے قائم مقام ہو یہ ہے جی غیر منصرف کی تعریف مناصرف کے نو اسباب میں سے کوئی سے دو سبب کسی اسم میں پائے جائیں یا کوئی ایک سبب کسی اسم میں پایا جائے تو وہ اسم غیر منصرف کہلائے گا پھر اس کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ پہچانا کیسے جائے گا جب غیر منصرف ہو جائے گا اور اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے گا جس اسم پر کسرہ اور تنوین نہیں آئے تنوین نہ آسکتی ہو کسرہ نہ آسکتا ہو اس اسم کو غیر منصرف کہا جاتا ہے اب جب دو اسباب یا کوئی ایک سبب پائے جائے گا اس وقت اس کا حکم یہ ہوگا کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آسکتی حکم کیا ہے کہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آسکتی غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آسکتی یہ ہے جی غیر منصرف کی پہچان غیر منصرف کی تعریف اور اس کا حکم اب وہ کون سے سبب ہیں یہاں پر نو اسباب ذکر کیے گئے کہ نو اسباب ہیں اب یہ ہر سبب کو الگ سے سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے وہ کون سے اسباب ہیں جو دو سبب کسی اسم میں جمع ہو جائے تو وہ اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے یا وہ کون سا ایسا سبب ہے جو دو اسم کے قائم مقام ہے اور اسی اسم میں جمع ہو جائے تو وہ غیر منصرف ہو جاتا ہے ان نو اسباب میں سے جو پہلا سبب ہے جس کو ہم سیکھیں گے وہ ہے جی عدل آج ہم سیکھیں گے عدل کے بارے میں عدل کسے کہتے ہیں عدل کا مطلب یہ ہے کہ عدل سے مراد یہ ہے کہ کسی عسم کا بغیر کسی قائدہ سرفی سے اپنے سیگے سے دوسرے سیگے کی طرف پھر جانا یعنی کہ کسی عسم کا پھر جانا فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ عدل سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ کسی عسم کا بغیر قائدہ سرفی کہ اپنے سیگے سے دوسرے سیگے کی طرف پھر جانا یہ ہے جی عدل کی تعریف کسی عسم کا بغیر قائدہ سرفی کے اپنے سیگے سے دوسرے سیگے کی طرف پھرا ہوا ہونا اسے عدل کہا جاتا یعنی کہ کوئی بھی عسم ہو اور بغیر قائدہ سرفی کے یعنی اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ خلاف قیاس بغیر کسی قائدہ سرفی کے یعنی کوئی قائدہ نہیں ہے اس کا کہ اس قائدے کے سبب اس کو پھیرا جائے گا اس کا کوئی قائدہ نہیں ہے کسی رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت وہ اپنے سیگے سے دوسرے سیگے کی طرف نہیں پھرتا بلکہ بغیر کسی قائدے کے اپنے سیگے سے دوسرے سیگے کی طرف پھر جاتا ہے اور جو عسم اپنے سیگے سے دوسرے سیگے کی طرف پھر جائے یعنی یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کو عدل کہا جاتا ہے اب یہاں پہ ایک چیز جو ہے جب ہم نے یہ تعریف پڑی تو اس کے اندر ایک بات ذہن نشین کی کرنے والی یہ ہے کہ عسم پھرے گا لیکن بغیر قائدہ سرفی کے پھرے گا کیسے پھرے گا عسم جو ہے اب اس کا پھرنا کس اعتبار سے ہوگا تو اس کے دو اعتبارات بیان کیے گئے کہ یہ جو پھرنا ہے جب بھی عسم پھرے گا اگرچہ وہ کسی قائدے کے تحت نہیں ہے بغیر قائدہ سرفی کے ہیں لیکن پھر بھی اس میں دو صورتیں ہیں نمبر ون تحقیقن نمبر ٹو تقدیرن اب تحقیقن اور تقدیرن میں کیا فرق ہے تحقیقن اور تقدیرن یعنی عدل تحقیقی کہا جا سکتا ہے اور عدل تقدیری کہا جا سکتا ہے اب عدل تحقیقی کسے کہتے ہیں عدل تحقیقی سے مراد یہ ہے کہ کسی عسم کا جب بھی وہ کوئی عسم پھرے تو اس کے پھرنے کے اندر غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی اور دلیل مل جائے یعنی کہ ایک تو سبب یہ ایک تو یہ دلیل ہے کہ ہمارے پاس کہ یہ غیر منصرف ہے لہٰذا یہ غیر منصرف ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تحقیق اس میں عدل پایا جا رہا ہے یہ عدل تحقیقی لیکن جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غیر منصرف ہونے کے علاوہ کوئی دلیل ایسی ہو جس سے ہم یہ چیز ثابت کر سکیں کہ یہ اس دلیل کے تحت پھیرا ہوا ہے نہ کہ یہ کہا جائے کہ اس دلیل کے تحت اس کو پھیرا گیا ہے یعنی قائدہ نہیں بنایا جائے گا بلکہ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ اس چیز کی وجہ سے اس کو پھیرا گیا ہے یا اس چیز کی مناسبت ہے جس کی وجہ سے یہ پھیرا گیا ہے اور تقدیرن میں صرف ایک ہی دلیل ہے کہ یہ غیر منصرف ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری دلیل نہیں ہوگی اس کے پھرنے کی اور اس کو فرض مانا جائے گا تحقیقا کی مثال لے لیتے ہیں کہ تحقیقا کی مثال کیا ہے عام طور پر سلاسو سلاسو یہ ایسا کلمہ ہے ایسا اسم ہے جسے پھیرا گیا ہے اور یہ اسم سلاسو کے اندر عدل تحقیقی ہے تحقیق کیسے ہوئی تحقیق کیسے پتا چلا کہ اس کے اندر عدل تحقیقی ہے جب ہم نے سلاسو کے معنی پر غور کیا تو اس کا معنی ہے تین 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 اور تین اس کا معنی ہے تین تین اب ہم نے جب سلاسو پر غور کیا تو اس کا معنی ہے تین تین اور جب ہم دوسری طرف گئے تو ہم نے دیکھا سلاسطن اور سلاسطن سلاسطن اور سلاسطن کا معنی بھی تین تین ہے جب اس کے معنی میں تقرار پایا گیا تو جو معنی کا تقرار ہے وہ لفظ کے تقرار پر دلالت کرتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ معنی کا تقرار ہو اور لفظ کا تقرار پایا ہی نہ جائے اگرچہ ظاہرن تقرار نہ پایا جائے لیکن اس کے اندر اگر ڈپتھ میں جائے جائے اس کی تحقیق میں جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر لفظ کا تقرار بھی پایا گیا ہے سلاسو تین تین سلاسطن سلاسطن اس کا مطلب بھی تین تین ہے جب اس میں معنی کا تقرار پایا گیا تو پھر معنی کا تقرار لفظ کے تقرار پر دلالت کرتا ہے اس سے ہم نے یہ چیز ثابت کی کہ یہ جو سلاسو ہے یہ سلاسطن سلاسطن سے معدول ہے سلاسطن سلاسطن سے اسے پھیرا گیا ہے یہ عدل تحقیقی ہے کہ ہمیں ایک دلیل مل گئی کہ اس کے اندر معنی کا تقرار تھا جس کی وجہ سے لفظ کا تقرار لازم آ رہا تھا لفظ کا تقرار ہمیں سلاسطن سلاسطن سے ملا تو ہم نے یہ بات ثابت کی کہ یہ سلاسو جو ہے یہ سلاسطن سلاسطن سے معدول ہے اب عدل کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں نمبر ایک معدول نمبر دو معدول انہو معدول سے مراد یہ ہے کہ جس اسم کو پھیرا جائے معدول انہو سے مراد یہ ہے کہ جس سے پھیرا جائے اب سلاسو کو پھیرا گیا ہے لہذا سلاسو معدول ہے سلاسطن سلاسطن سے پھیرا گیا ہے تو سلاسطن سلاسطن معدول انہو ہے یعنی سلاسو کو سلاسطن سلاسطن سے پھیرا گیا ہے یہ تو ہے جی عدل تحقیقی کہ ہمیں تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ یہ سلاسطن سلاسطن سے معدول ہے لیکن تقدیرا کیا ہوگا تقدیرا سے مراد یہ ہے کہ ہمیں فرض کرنا پڑے گا فرض کیا جائے گا اور فرض کیوں کیا جائے گا آخر ایسا کیا سبب پیش آیا ایسی کیا وجہ پیش آئی جس کے لیے ہمیں فرض کرنا پڑا جیسے مثال کے دور پہ نام ہے جی عمر عمر نام ہے اب عمر جو ہے یہ نام ہے اب عمر کو غیر منصرف پڑا جاتا ہے اہل عرب عمر کو غیر منصرف پڑتے ہیں اب جب نہویوں نے اس بات پر غور کیا کہ یار غیر منصرف کے لیے تو دو سبب کا ہونا ضروری ہے یا کسی ایک سبب کا ہونا ضروری ہے جو دو کے قائم مقام ہو تو عمر کے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں پائی جا رہی جس کی وجہ سے ہم یہ چیز ثابت کرے کہ اس کے اندر دو سبب ہیں ایک سبب پایا جا رہا ہے کہ عمر جو ہے وہ علم ہے علم بھی سبب ہے غیر منصرف کا لیکن علم کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک اور سبب کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جو دو سبب ملے تو یہ غیر منصرف ہو اب نہویوں نے جب تحقیق کی تو انہیں اس کے اندر کوئی دوسرا سبب نہ ملا جب انہیں اس کے اندر کوئی دوسرا سبب نہ ملا تو انہوں نے اس کے اندر عدل کو فرض کر لیا کہ عمر جو ہے یہ عامر سے معدول ہے عمر عامر سے معدول ہے اسی طرح زفر زفر بھی ایک نام ہے امام زفر شہنشاہ قیاس اب امام زفر اب زفر بھی ایک نام ہے زفر کے اندر بھی جب تحقیق کی گئی تو پھر یہی چیز سامنے آئی کہ اس کے اندر علم تو ہے لیکن دوسرا سبب کونسا ہے تو پھر زفر کو انہوں نے زافر سے معدول کر لیا تو گویا عمر اور زفر یہ معدول ہیں اور ان کا معدول انہو آمیر اور زافر ہے یہ دونوں آمیر اور زافر سے معدول کیے گئے ہیں یعنی تقدیراً فرضی طور پر اس کے اندر عدل کو مان لیا گیا کہ عدل اس میں فرضی طور پر ہے کہ فرض کرنے سے اس کے اندر جو ہے دوسرا سبب عدل پایا گیا علم اور عدل کی وجہ سے جو ہے عمر اور زفر کو غیر منصرف پڑھا گیا یہاں پر صرف سیکھنے کی بات یہ ہے علم کا الگ سے انشاءاللہ ٹوپک آئے گا الگ سے علم کی صورتے علم کا بیان الگ سے آئے گا یہاں پر تحقیقاً اور تقدیراً کا فرق جاننا ضروری ہے کہ جو تحقیقاً ہے وہ دلیل سے ہمیں کوئی چیز مل جائے گی جس کی وجہ سے ہم اسے غیر منصرف کہہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے عدل کہہ سکتے ہیں لیکن تقدیراً میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملے گی بلکہ اس میں ہمیں فرض ہی کرنا پڑے گا اب یہاں پر ایک اور چیز جو ذہن نشین رکھنا بہت ضروری ہے کہ عدل جو ہے یہ دو ہی چیزوں میں پایا جاتا ہے یا تو عدل علم کی صورت میں عدل آئے گا یا صفت کی صورت میں عدل آئے گا علم کی مثال ہم نے پڑھی عمر اور زفر جس میں ہم نے عدل تقدیری کو پڑھا یہ سلاسو اور سلاسطن سلاسطن یہ صفت کی مثال ہے صفت اور علم کے اندر ہی عدل پایا جائے گا اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے اندر عدل نہیں پایا جائے گا سلاسو اور عمر اور زفر یہ ایک علم ہے اور دوسری صفت ہے اب یہاں پہ ایک اور قائدہ ہے سلاسو ایک وزن ہے سلاسو ایک وزن ہے فعالو فعالو کے وزن پر ایک سے لے کر دس تک جتنے بھی اسما فعالو کے وزن پر آئیں گے جیسے احادو یہ فعالو کے وزن پر ہے تو اس کے اندر بھی عدل تحقیقی ہوگا یہ بھی عدل تحقیقی اور صفت کی وجہ سے غیر منصرف ہوں گے یہ بھی جو ہے اسی وجہ سے اسی طرح جو ہے ایک تو وزن ہے سلاسو اور دوسرا وزن ہے مفعالو معاشرو اسی طرح موحدو اب جو بھی اس کے وزن پر آئیں گے فعالو اور مفعالو اس کے وزن پر جو بھی آئیں گے ایک سے لے کر دس تک اسما یہ غیر منصرف کہلائیں گے غیر منصرف کا ایک اب ہم نے تو حکم یہ پڑا کہ اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آسکتی لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ جس پر اس میں کسرہ بھی آسکتی ہے اور کسرہ کیسے آسکتی ہے کسرہ تنوین تو اس پر آئے گی ہی نہیں کسی بھی صورت میں لیکن کسرہ آسکتی ہے کسرہ کی صورت یہ ہے کہ اس پر علف لام داخل کیا جائے یا اس کو کسی دوسرے اسم کی طرف مداف کیا جائے تو اس پر کسرہ آسکتی ہے تنوین ہرگز نہیں آسکتی کیونکہ مداف کرنے کی صورت میں بھی تنوین نہیں آئے گی کیونکہ مداف مانے تنوین میں سے ہے اور علف لام کے داخل ہونے کی صورت میں بھی تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ تنوین اور علف لام یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے یہ ہے جی آج کا سبق عدل کے بارے میں عدل کسے کہتے ہیں عدل تخطیقی عدل تقدیری اور غیر منصرف پر کسرہ آنے کی صورت اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں علم نحف سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد آمین بجاہن نبی الامین